ملہ ٹائمز میں خوش آمدید 6 دسمبر 1992 کی تاریخ دیش میں دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور جب کارسی وقت مسجد کو شہید کر رہے تھے مسجد پر ہتھوڑا چلا رہے تھے مسجد کو زمین دوست کر رہے تھے اس وقت سنٹر میں کانگریس کی سرکار تھی نرسی مہراہ وزیر آزم تھے پوری سرکار نے پوری کانگریس نے اس مسجد کو بچانے کی غنڈوں کو روکنے کی ذرہ برابر کوئی کوشش نہیں کی اور نتیجہ یہ ہوا کہ بابری مسجد شہید ہو گئی زمین دوست ہو گئی اسی طرح ہمچل پردیش میں بھی ان دنوں ایک مسجد کو شہید کرنے کی مسجد کو زمین دوست کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پچھلے دس دنوں سے مسجد کے خلاف لگتار ویروت پردرشن چل رہا ہے اور ہمچل پردیش میں اس وقت کانگریس کی سرکار ہے اور یہ سرکار اس مسجد کو بچانے کی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہی ہے غنڈوں کو روکنے میں یہ سرکار ناکام ہیں اور ایسا نہیں ہے کس معاملے کو ہوا بی جے پی کے لوگوں نے دیا ہو بجرنگ دل نے دیا ہو وشندو پریشت نے دیا ہو بلکہ ہمچل پردیش کے خوبصورت شہر شملہ کے سنجولی میں جس مسجد کا ویروت ہو رہا ہے جس مسجد کو ویوادت دھانچہ قرار دیا جا رہا ہے جس کو الیگل کنسٹرکشن بتایا جا رہا ہے یہ پورا کا پورا تنازو خود کانگریس کے ایک نیتہ نے شروع کیا اسمبلی میں کانگریس کے منشٹر اور ایملے اندریو دھ سنگھ نے کہا کہ شملہ میں روہنگیا مسلمان آ کر رہنے لگے ہیں یہ ویوادت دھانچہ بنا رہے ہیں انہوں نے جو مسجد بنائی ہے وہ الیگل ہے غیر قانونی ہے اس مسجد کو زمین دوست کر دینا چاہیے توڑ دینا چاہیے ان لوگوں نے پورے ماحول کو خراب کر رکھا ہے اور ان کے اس بیان کے بعد ہی بی جے پی کے نیتہوں نے بجرنگدل کے ورکروں نے وشندو پریشت کے ورکروں نے اس مسجد کے خلاف ویروت کرنا شروع کر دیا دھرنا دینا شروع کر دیا مسجد کے پاس جا کر کے ان لوگوں نے ہنمان چالیسہ کا پارٹ پڑھنا شروع کر دیا اتنا ہی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم مسجد کو توڑ دیں گے اگر پرشاسن اس مسجد کو نہیں توڑے گی ان لوگوں نے کل تو مسجد پر دس ہزار سے زیادہ کی بھیر اکٹھا کر کے حملہ کیا اور کہا کہ ہم مسجد میں پانی نہیں جانے دیں گے پانی کا جو کنیکشن ہے وہ کار دیں گے بجلی کا کنیکشن کار دیں گے اوپر کا جو اس کا پورا حصہ بنا ہوا ہے اس کو ہم نہیں رہنے دیں گے توڑ دیں گے پرشاسن نے روکنے کی کوشش کی پولیس پرشاسن میں اور پروٹیشٹر میں جھڑپ بھی ہوئی لیکن ابھی تک کانگریس نے کوئی حتمی فیصلہ نہیں لیا ہے کانگریس ہائی کمان سے لے کر کے وہاں تک یعنی شٹیر تک کوئی بھی اس حوالے سے مصبت قدم نہیں اٹھایا گیا ہے اور غزب کی سیاست اب یہ ہو رہی ہے کہ خود مسلمانوں سے کہلوائے جا رہا ہے کہ تم خود کہہ دو کہ جو مسجد ہے یہ اللیگل ہے عوید ہے اور ہم خود اس کو توڑ دیں گے اور یہ کانگریس کی پرانی روایت رہی ہے جب بھی بی جے پی کے دور میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر رتی اچار ہوتا ہے تو مسلمانوں کو لگتا ہے کہ کانگریس کی سرکار آئے گی تو حالات اچھے ہو جائیں گے سیچویشن اچھی ہو جائے گی مسلمانوں پر ظلم اور رتی اچار نہیں ہوگا ہماری مسجدوں پر سوالات کھڑے نہیں کہ جائیں گے لیکن کانگریس کی سرکار میں ظلم کا سلسلہ اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے لیول اور زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن کانگریس اس کو نیا رخ دے دیتی ہے اور پھر عام مسلمانوں کو لگتا ہے کہ ہم ہی غلط ہیں ہم ہی قصروار ہیں سرکار اپنی جائے گاہ صحیح ہے ہماری مسلمان پردیش کے شملہ میں بھی اس وقت یہی ہو رہا ہے جب پچھلے دس دنوں سے دیش بھر کے مسلمان کانگریس پر سوال اٹھا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں کہ وہاں کانگریس کی سرکار ہے سخدیو وہاں کے چیف منشٹر ہے پھر کیسے اس مسجد کو الیگل بتایا جا رہا ہے اس کے خلاف پروٹیشٹ ہو رہا ہے لوگوں کو نماز پڑھنے سے وہاں روکا جا رہا ہے جبکہ مسجد وقت بورڈ میں ریشٹڈ ہے اور انیس سو چھالیس سے وہاں پر مسجد موجود ہے ایک منزلہ مسجد تھی پہلے دوہزار دس میں وہاں کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ اس کی دوبارہ تعمیر کرنی ہے مسجد کی توصیح کرنی ہے اب چار منزلہ مسجد بنائے گئے دوہزار انیس بیس میں ہی مسجد بن کر تیار ہو گئی تھی اس وقت بیجے پی کے سرکار تھی کوئی ویواد نہیں ہوا کوئی تنازوں نہیں ہوا مسلمانوں نے اس لئے بھی چار منزلہ مسجد بنائے کیونکہ ایک منزلہ مسجد تھی جگہ کی کمی ہو رہی تھی تو مسلمان سڑکوں پر نماز پڑھ رہتے سڑکوں پر نماز پڑھنے سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اسلام میں ایسے بھی کہا گیا کہ مسجد کے اندر نماز پڑھو سڑکوں پر نماز مت پڑھو جس سے دوسروں کو تکلیف ہو تو اسلام میں دوسروں کو تکلیف دینے سے رکھا گیا ہے اس لئے مسلمانوں نے چار منزلہ مسجد بنائی اب مسلمانوں کی چار منزلہ مسجد کانگریس کو برداشت نہیں ہو سکی اور کانگریس کے منشٹر نے ایملے نے بازابتہ پارلیمے بازابتہ اسمبلی میں کہا کہ یہاں پر روہنگیا بس چکے ہیں یہ انلیگل مسجد ہے اس کو توڑ دینا چاہیے اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ بی بی سی نے اپنی ریپورٹ میں اس کو شامل کیا ہے آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ بی بی سی کی ریپورٹ ہے ویسے معاملہ تب راشتریہ سطح پر سرخوں میں آیا جب کانگریس کی راج سرکار کے گرامین وکاس منتری اندرود سنگھ نے اس معاملے کو ویدھان صبح میں اٹھایا اندرود سنگھ نے کہا بینہ عنومتی کے دوہزار دس میں کام شروع کیا گیا اور اب تک لگ بھگ پچیس سو ورگ فٹ کا عوید نرمان کیا گیا سال دوہزار انیس تک چار اترکت منزل کا عوید نرمان ہو چکا تھا جب دوہزار دس سے کیس چل رہا تھا تب دوہزار انیس تک چار منزل کیسے بنی پرشاسن کہاں سو رہا تھا اتنا ہی نہیں اندرود سنگھ کے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ یہاں پر رہنے والے روہنگیا ہے یا کر کے بس چکے ہیں ماحول کے انہوں نے خراب کر دیا ہے یہ کانگریس کے منشٹر ہیں حالانکہ یہاں جو مسلمان رہتے ہیں وہ کوئی روہنگیا کے نہیں یا بنگلہ دیش کے نہیں بلکہ دیش کے مختلف علاقوں سے جو کوئی بھی بڑا شہر ہوتا ہے وہاں ملک کے مختلف علاقوں سے یوپی بحار سے لوگ جاتے ہیں کامکاش کرتے ہیں وہاں بستے ہیں جس طرح دلی میں ملک کے مختلف علاقوں کے لوگ رہتے ہیں ممبئی میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں اسی طرح وہاں کا بھی معاملہ ہے کہ شملہ میں بھی یوپی ورہ کے مسلمان گئے کامکاش کے لئے وہاں وہ رہ رہے ہیں ہندو بھی جو وہاں ہیں وہ سارے وہی کے نہیں بلکہ دوسرے علاقوں کے گئے ہوئے ہیں وہاں وہ رہتے ہیں پورے شملہ میں مسلمانوں کے عبادی صرف دو فیصد ہے اب مسلمانوں کے خلاف محاذ کھلا کانگریس کے منشٹر نے اس کے بعد بجرنگدل وشندو پریشت کے لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا لگتار ویروت کیا کہ مسجد کو یہاں سے ہٹائے جائے اور پچھلے دس دنوں سے معاملہ چل رہا ہے ٹویٹر پر ہنگامہ ہو رہا ہے کانگریس سے سوال پوچھا جا رہا ہے لیکن راہل گاندھی اس پورے معاملے پر چپ ہیں پھرنگکہ گاندھی اس پورے معاملے پر چپ ہیں کانگریس کے صدر ملک ارجن کھڑ گے چپے کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے راہل گاندھی دیش بھر میں محبت کی دکان کھول رہے ہیں پرینکہ گاندھی محبت کی دکان کھول رہی ہیں لیکن انہی کی پارٹی کی سرکار میں مسجد کو توڑا جا رہا ہے ایک قانونی مسجد کو الیگل بتایا جا رہا ہے اور اس پر ان کی زبان نہیں کھل رہی ہے ترجم کی بات یہ ہے جو بڑے بڑے جنرلسٹ خود کو کہتے ہیں جو الٹرنیٹی میڈیا ہاؤس کی علمبردار بنتے ہیں جو مسلمانوں کی آواز اٹھاتے ہیں شملہ کی مسجد کے معاملے میں بھی ان کے یوٹیوب چینل پر کوئی ویڈیو نہیں آ رہی ہے وہ کانگریس سرکار سے سوال نہیں پوچھ رہے ہیں کیلوائن آرڈر خطرے میں کیوں ہیں اور اب کانگریس نے اتنی بڑی چالاکی وہاں کر دکھائے کہ اس مسجد کے جو ذمہ دار ہیں انہی سے کانگریس نے کہلوا دیا کہ تم کہو کہ مسجد کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ عوید ہے ہم خود اس کو توڑ دیں گے لوگوں کو پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پرشاسن کو بلڈوزر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود مسلمانوں نے اس مسجد کے بارے میں تسلیم کر لیا کہ عوید ہے جبکہ بالکل بھی عوید نہیں ہے انیس سو چالیس سے وہاں پر مسجد موجود ہے دوہزار دس میں اس مسجد کی تعمیر کا دوبارہ سے لسلہ شروع ہوا چار منزلہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا شملہ میں جو امارتیں بنتی ہیں وہاں سے تین سے چار منزل بنانے کی سرکاری طور پر پرمیشن بھی ہے قانون بھی ہے نگر نگم کے ہی قانون ہیں اس حوالے سے چار منزلہ مسجد بنانا کوئی غیر قانونی نہیں ہے اللیگر نہیں ہے قانون کے مطابق ہے اور بی جے پی کے سرکار تھی تب بھی کوئی بیواد نہیں ہوا کسی نے کسی طرح کا کوئی تنازو کھڑا نہیں کیا اب کانگریس کو مسلمانوں کی مسجد برداشت نہیں ہو سکی دوسری طرف کانگریس کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر ہم خود توڑیں گے یا ان غنڈوں کے ذریعے مسجد کو توڑ دیا گیا تو ہم پر سوال اٹھ جائے گا لائن آرڈر پر سوال اٹھے گا تو اس مسجد کی کمیٹی کے جو پردھان ہے محمد لطیف ان کو بلائے گیا اسی طرح شہزاد جو اس مسجد کے امام ہے مولانا ان کو بلائے گیا اور ان دونوں نے آ کر کے میڈیا میں کہا کہ مسجد کے اوپر کا جو حصہ ہے وہ الیگل ہے غیر قانونی ہے ویوادی ڈھانچا ہے اور ہم خود اس کو توڑ دیں گے میڈیا سے گداریش اس پر ہنگامہ نہ کرے پرشاسن ہم کو اجازت دے تو ہم خود اس کو توڑیں گے بلڈوزر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں کسی طرح کا ہنگامہ کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی پر اقتفاہ نہیں کیا بلکہ مسجد کے ماں مولانا شہزاد اور مسجد کمیٹی کے پردھان محمد لطیف نے کمیشنر کے ہاں ایک ممرینڈم بھی سوپ دیا ہے اور ان سے کہا کہ آپ پرمیشن دیجئے مجھے اجازت دیجئے تو ہم خود اس کے ویوادی ڈھانچا کو الیگل کنسٹرکشن کو توڑ دیں گے اب ذرا اندازہ لگائیے کہ انیس سو چھالیس سے وہاں پر مسجد موجود ہے کبھی اس مسجد پر کوئی ویواد نہیں ہوا کوئی تنازو نہیں ہوا دوہزار دس میں ان لوگوں نے پرانی مسجد کو شہید کر کے نئی مسجد بنانے کا فیصلہ کیا پرانی مسجد میں جگہ کم تھی اس کی توسیق کرنا ضروری تھا آبادی بڑھ گئی تھی چنانچہ چار منزلہ مسجد بنانے کا فیصلہ کیا دوہزار انیس تک مسجد بن کر تیار ہو گئی بی جے پی کی سرکار تھی وہاں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی ویرود نہیں ہوا کس نے اتراز نہیں کیا بلکہ کانگریس کے کنیتہ کے بھی بیان آیا ہے کہ بی جے پی نے اس مسجد کی تعمیر کے لیے دو ڈھائی لاکھ روپے کا سپورٹ بھی کیا تھا اب دوہزار بائیس میں وہاں سرکار بدلی بی جے پی کی حکومت ختم ہو گئی کانگریس کی سرکار بن گئی کانگریس کی سرکار کے شروع کے ایک سال میں اس پر کوئی ہنگامہ نہیں تھا کوئی ویواد نہیں تھا آپ نے کوئی بھی خبر نہیں سنی ہوگی اچانک ایک ڈیر مہینہ پہلے کانگریس کے منسٹر اور ایملے انگریود سنگھ نے اسمبلی میں اس کے خلاف بیان دیا جس کے بعد نیشنل میڈیا میں خبر سامنے آئی اور یہ ایک نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل مدہ بن گیا پھر بجرنگدل وشند پریشت جیسی تنظیموں کے ورکروں نے اس مسجد کے خلاف جا کر احتجاز کرنا شروع کر دیا اور اب اس مسجد کو توڑنے کی مہم چلائی جا رہی ہے اور مسلمانوں پر اتنا دباؤ بنایا گیا کہ مسلمانوں نے خود ہی محبت کی دوکان کے سامنے جھکنا منظور کر لیا اور اب اس مسجد کی کمیٹی کے پردھان اور امام کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد عوید ہے الیگل ہے ہم خود اس مسجد کو توڑ دیں گے تو یہی میں آپ سے بتا رہا تھا کہ بی جے پی میں جب ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر جو سیدھے سیدھے مسلمانوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے ہمارے گھروں کو بلڈوز کیا جا رہا ہے ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے لیکن جب کانگریس میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حساس نہیں ہو پاتا جس طرح شملہ کی اس مسجد کے بارے میں ہو رہا ہے کانگریس کی ذمہ داری تھی ان تمام پروٹیشٹرز کو تمام پردرشنکاریوں کو بھگانا ان کے خلاف گیس کرنا قانون کو ہاتھ میں لینے کو جیسے ان پر کروائی کرنا ان پر یو اے پی لگانا اینے سے لگانا لیکن کانگریس نے ان پر یہ سب کچھ نہیں کیا معمولی کچھ دھارہ کچھ لوگوں پر لگائے گئی ہے بقیہ ان سب کے دباؤں میں کانگریس اس مسجد کو توڑنا چاہ رہی تھی اس مسجد کو بلڈوز کرنا چاہ رہی تھی اب کانگریس کو لگا کہ اگر سرکار نے خود یہ کام کیا پولیس نے خود یہ کام کیا تو کانگریس کی ایمیج مسلمانوں کی نظر میں ڈاؤن ہو جائے گی کانگریس کی جو سیکولیڈیزم والی وچار دھارہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گی کس نے مسجد کو توڑ دیا ہے اس لئے خود مسلمانوں کو بلاؤ ان سے میٹنگ کرو ان کو سمجھاؤ ان پر دباؤ بناو کہ آپ اس طرح یہ کام کیجئے اگر نہیں کریں گے تو آپ کو سبق سکھانا ہمیں آتا ہے اور جا کر کے دباؤ میں لطیف صاحب نے اور مسجد کے امام صاحب نے خود ہی کہہ دیا کہ اوپر کا جو حصہ ہے وہ الیگل ہے اور ہم اس کو توڑ دیں گے اسی وجہ سے دیش بھر کے مسلمان وہاں کے امام سے مسجد کی کمیٹی کے پردھان سے ناراض ہے غصہ ہے کچھ لوگوں نے فون پر بات چیت بھی کی ہے اور ایک آوڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے آپ اس کو سن لیجے ہاں بھاجی یہی میں نے کال کیا آپ سے کہ مسجد اگر آویت جی کان سے بھوڑے سر میں دلی سے بھول رہا ہوں اچھا اچھا سر میں یہ کہہ رہا ہوں بھاج صاحب مسجد اگر آویت تھی تو پہلے ہی گرات یہ ہوتے اپنے سے ہی اور آویت تھی تو بنائے کیوں آویت بنانے کا تو شرگت میں ہی جاتا تھا یہ نہیں آپ کو بنانا ہی نہیں چاہیے یہ تو لادینیت ہے یہ ہمارے لوگوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ راہ چلتا کوئی مسلمان آخر کے مسجد نہیں بناتا یہ تو کمیٹی کے لوگ بناتے ہیں جنتا سے پندنگ کرتے ہیں لیٹے ہیں سر پتہ کہ چاری مینے جماعت میں لگا کے جب لوگ آ جاتے یہ سوچتے کہ ہمارے سے بڑا علیم کوئی بھی نہیں ہے اور اندر جھال دیتا بہت ہے ٹھیک ہے نا یہ پردیہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے چاری مینے جماعت میں لگا کے ہمارے سے بڑا وال بھی اور ملاجی کوئی بھی نہیں ہے جی جی اور یہ پھولٹے سی تکایم کرنے وہ چیزیں نہیں ہیں جسے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شریعت میں تو جو جو اسلام مسلمانوں کی جو شریعت ہے اس میں تو کہیں بھی عویت شبد کا ہی کوئی ذکر نہیں ہوتا عویت مسجدوں کو ترند گراتیا جاتا ہے جو مسجد کمیٹی اگر پبلک فنڈنگ کرتی ہے ایک ایک روپے پانچ پانچ روپے دو دو روپے لوگ اپنا مسجدوں کو نماز میں جو چندے دیتے ہیں جب وہ دیتے ہیں تو کیا جو یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ مسجد حرامکاری کام کیلئے کیا جائے گا مسجد تو کبھی بھی نجائز طریقے سے بنائی ہی نہیں جاتی ایسا تو شریعت میں کوئی رول ہی نہیں ہے مسجد جدرہ کو ایسا ہی تو کرا دیا گیا لیکن یہاں یہ سوال ہے کہ آج دس سال سے کیس چل رہا تھا اس مامرے میں تو کوٹ کا فیصلہ آنے سے پہلے ہی آپ لوگوں نے سرینڈر بول دیا نجی نجی تو کیا کیا محبت کی دکان میں آپ لوگوں سے محبت کے لئے قربانی دینے کے لئے کہا کہ مسجد کوئی نہیں جلت تھا تو آپ پہلے ہی کر دینا چاہیے دس سال ہوگا پہلے میری بیا سنوڑا جی اور دھان ہاں یہ تو سالے میں پھر کوئی بناتے ہیں کہ انپڑا یوں گوئی ہیں آپ کو چار مینے چمال پہلے آکے آتا ہے کہ درزی ہے یوپی کا ہے اور اپنے گندگرزی چلا رہا تھے ہاں پہ ہمارا ہتروں کے ساتھ کئی زمان جھگڑا ہوا اس ماملے پہ جب بات بہت بہت زیادہ آکے پڑھ گی تو ہم نے کوئی غلط ہوں نہیں دیا آہ ہم نے چلے گے سر اپنے بگیچے میرا سیب کا کاروبار ہم جب آپ گیچے میں رہتے ہیں اور ان کی گلتی سکتے ہیں جو پوٹے سکتے کام کو چھوڑ کے چلے گے کس نے آن دو جنور مروائیں گے ہمارے مطلب آنی پوری ہوں گے تو ہم دوارہ پہ جب ہم نے پردیش دیو بھومی ہے شانتی پری جگہ ہے وہاں کبھی اس طرح کی بھاؤنائی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں پہ اپیل بھی تو کرنی چاہیئے کہ وہاں جتنے مسلم کمیونٹی کی لوگ ہیں وہ پورا اپنے آپ کو روہنگیا گھوشت کر دیں بنگلہ دیشی گھوشت کر دیں علاقہ کھالی سیٹی میں یہاں پہ 99% جو ہے یو پی کے لوگ ہے وہاں سے یا پاکستان میں جو یو پی ہے وہاں سے یو پی بھنگلہ دے اپنا کلکتہ کے یہاں کے لوگ کام کرنے آتے مجھولی کرنے بھارت کے نہیں تھے مطلب بھارت کے وہ لوگ نہیں تھے یو پی بھار ایم پی بھارت بھارت کے مجھولی کرنے آتے نا پہلے آب ہم جو لوگ ہی مجھولی ہے ہم تو ڈیروں پرچھنٹ ہیں ہم تو اپنے قوم میں بھیکچوں میں رہتے شمیل سے بھار رہتے ہم جہاں ہمارے اپنا کام کام کرنے شروع کر دی مسلم مسلم جو میڈیا میں سن رہے ہو تو اس چھے کھانی کر دی نہ کوئی کچھ 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 کر دی نہ بھٹی بھٹی جگرے کر دی کرائیم تو ہر جگہ ہو رہا ہے ملتا ہے اس کے لئے آپ بھٹی بھٹی کرنے آئے سوال یہ ہے کہ بھارت کے لوگ جب بیدیش میں جاتے ہیں جب چار برطن جہاں ہوتے ہیں وہ جھنجٹ ہوتے ہی ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے مارک اٹھائی لڑائی یہ سماج کا ایک سبھاؤ ہے وہ ہوتا ہے کرائی مظر ہوتا ہے تو آپ روکنے کے لئے ہی وہ بنایے گئے ہیں لیکن آپ تو جو باتیں بول رہے ہیں اس کے حساب سے UP بیہار مدھ پردیش جھارکن 36 گھر اور پسچم بنگال سے کلکتہ سے آنے لوگ اپرادی قسم کیا آپ ان کو ٹھہرا رہے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا جب دیش میں کانون کوئی بکتک کہیں بھی چلا جائے گا میرے بات سن لی میرے بات سن لی اگر ایک آدمی دلی چھوڑے کلکتہ چھوڑی UP چھوڑے بیہار چھوڑا دس جنے نے چھوڑا تو دس جنے کمی ہوئی نا تبی تو دس لوگ جا کتھا ہوئے تو ان کی تعداد دس ہو گئی یہ تو یہ یہ تو آپ بات کر رہے تو آپ چھترواد پھلا رہے چھترواد پھلا نہیں رہی میرے بمبے پہ کیا ہوا بیہار کے لوگوں نے ایسا کیا سر یہاں پہ میری بات سن جب آپ کوروبار کرنے آئیں گے نا جی یہاں کی سانسکریتی رس جی جی سانسکریتی یہ جو اپنے کٹرپنسی نہیں چلے گی یہاں پردیش ہمارے کٹرپنسی چلا کٹرپنسی کیا ہوتا کٹرپنسی ہوتا نا ان کو چینج کر دینا کہ ایسا کرو ایسا کرو یہ میری بات سنو ہم ہم گناہ گار جو نواز نہیں پڑھیں گے آپ چیز محول میں ایک شہر سنجولی بزار میں بزار میں برکش کھول دیں گے کسی پرمیشن سے کھول آپ نہیں آپ مجھے یہ بتائیے وہ بھارت کی آزادی سے پہلے سمیدھان لاغو ہونے اور بیش کی آزاد ہونے سے پہلے ہی وہ مسجد وہاں پہ موجود تھی کس کی پرمیشن سے مسجد پہلے سے مسجد دے جو کوئی آدمی کہیں بھی رہے گا ہندو ہو مسلمان ہو اپنی آستہ کے ساتھ جندہ رہے گا سعودی عرب میں بھی جاتے ہیں لوگ عرب کے الگ کنٹری میں بھی جاتے ہیں ہندو بھائی ہوتے پو پو جاتے بھی کرتے ہیں مسلمان اپنی عبادت بھی کرتا ہے مجھے خبریں عرب کے نام پہ چھتر بھائی گجب بھائی آپ ایک بھی ڈھنگ کا بات جواب نہیں دے پائے ایک بھی ڈھنگ کی جواب نہیں دے پائے شملا کیوں آنے کی ضرورت ہے آپ نے phone number دیا ہے کمیشنر office نے اپنے phone number دیا ہے اپنے اپنا پریچہ دی دیا ہے جو ہم کو ٹھیک لہتا ہم نے اپنا ڈیسیزن دے دیا ٹھیک ہے نا سارے مسلمان بھائیوں کی آستہ کو سمجھ کہ ہم نے ڈیسیزن دیا ہے کسی کو کوئی آپتی نہیں میرے ڈیسیزن پہ ٹھیک 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 آپ اپتی کون کرے گا جب سارے عدکار آپ نے ہماچل کے نام پر دے دیئے ہیں یوپی بیہار کے لوگوں کو آپ دیش نہیں مان رہے ہیں بنگھال کے لوگوں کو آپ حصہ نہیں مان رہے ہیں تو کس کو کریں گے خیر اللہ آپ کو ہدایت دے تو آپ نے سنا اس آوڈیو کو جس میں صاحب پتا چل رہا ہے کہ کس طرح مجبور ہیں سرکار ملک ارجن کھڑ گے سونا ہونا چاہیے کانگریس سے ہونا چاہیے کہ ان کی سرکار میں ایک اور بابری مسجد کا موقع کیوں فراہم کیا جا رہا ہے ان کی سرکار میں کیوں بابری مسجد کی تاریخ دوبارہ رقم ہو رہی ہے اس حوالے سے آپ کی کہہ رہا ہے کمن سیکشن میں ضرور ملک ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرث سہایتہ کیجئے یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے آپ ہمیں دیکھیں سنے پر ہیں اور ہر مہینہ زیادہ نہیں صرف سو روپے سے مدد کریں ڈیٹیل